میرا نام ڈاکٹر سوہیل احمد ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ فیزیشن ہوں اگر آپ ایک ریٹائیڈ لائف گزار رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے دوسرے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر وہ نوجوان اور بچے جو اپنے گھر میں موجود بزرگوں کو یا ریٹائیڈ افراد کو کیر دینا چاہتے ہیں لیکن میرے اصل مخاطب وہ افراد ہیں جو دراصل خود ریٹائیڈ لائف گزار رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنا خیال خود کیسے رکھ سکتے ہیں آپ اپنی ذہنی جذباتی اور جسمانی صحت کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں کہنے کو یہ بہت آسان سی بات لگتی ہے لیکن عموماً اس بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے اپنا خیال رکھنے سے آپ کم از کم ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے جو کہ ریٹائیڈ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے کہ میں نے اپنی پریکٹس میں یہ بات بہت زیادہ نوٹ کی کہ ریٹائیڈ لوگ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے اور اکثر اوقات علاج کے حوالے سے بھی انہیں بہت سی مشکلات درپیش ہوتی ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں اگر ہم اپنا خیال رکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں خود غرض سمجھا جاتا ہے حالکہ یہ بات انتہائی غلط ہے ہم زندگی کی دور میں خود کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں اور خود کو آخر میں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کے فیصلے دوسرے کریں لیکن اب آپ ریٹائیڈ ہیں آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے آپ کے بچے آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں رکھتے ہوں گے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر صرف آپ عمل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ کر اپنا جائزہ لیجئے آپ اپنی ان کمزوریوں پر نظر ڈالیں جنہیں آپ نے اگنور کیا لیکن آپ انہیں درست کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر ہر گزرنے والا دن آپ کے لیے انتہائی اہم ہے آپ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہیں تعلیم میں کام میں کاروبار میں نوکری میں اور اب آپ کو اپنے آنے والے دنوں میں اپنا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے اپنا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا آپ درست انداز سے سوچتے ہیں آپ کی یاد داشت کیسی ہے کیا آپ چیزوں کو درست انداز سے سمجھ سکتے ہیں کیا آپ کو یہ کہا جاتا ہے اببہ جی یا امی جی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اگر ان باتوں کا جواب ہاں میں ہے تو انہیں ایک کاغذ پر لکھ لیں اب اپنی صحت کا جائزہ لیں کیا آپ کو شوگر بلڈ پیشر دل کی تکلیف گردے مسانے یا جوڑوں کے مسائل ہیں اور کیا آپ ان تمام بیماریوں کے علاج مستقل طور پر کروا رہے ہیں آپ کی نظر کیسی ہے آپ کی سماعت کیسی ہے یعنی کہ کیا آپ درست طور پر سن سکتے ہیں کیا آپ ابھی بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں کیا آپ گھر میں آسانی سے چل پھر سکتے ہیں کیا آپ کو جسم کے کسی حصے میں درد محسوس ہوتا ہے ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں کیا پیدل چلتے ہیں یا سائیکل چلاتے ہیں آپ کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی جذباتی کیفیت کیا ہے کیا آپ خوش رہتے ہیں کیا آپ مطمئن رہتے ہیں کیا آپ اداس رہتے ہیں کیا آپ خوف کا شکار ہیں کیا آپ پریشان اور افسردہ رہتے ہیں کیا آپ پر سکون رہتے ہیں کیا آپ غصے میں رہتے ہیں کیا اپنے آپ کو آپ پر جوش محسوس کرتے ہیں کیا آپ کی کچھ کیفیات ایسی ہیں جن پر آپ خود قابو نہیں پاسکتے کیا چیز آپ کو خوش کرتی ہے آپ کی موجودہ زندگی میں خوشی کے لمحات زیادہ ہیں یا پریشانی کے کیا آپ اکیلے رہتے ہیں کیا آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں کیا آپ بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں کیا آپ کے دوست ہیں اور کیا آپ کے دوست آپ کے پاس یا پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں کیا آپ گھر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور ریٹائر خواتین سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ گھر کے کاموں جیسے کچن وغیرہ میں دلچسپی لیتی ہیں ان جنرل آپ کو کیا کام کرنا اچھا لگتا ہے یہ وہ سب سوالات ہیں جو آپ نے خود سے پوچھنے ہیں اور میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک کاغذ پر یہ سارے سوالات لکھئے اور ان کے جوابات لکھئے سوچئے جب آپ جوان تھے تو آپ نے سالہ سال اپنے بچوں اپنے خاندان کی کفالت کے لیے صرف کیے اس تمام عرصے میں آپ نے خود کو سب سے پیچھے رکھا کیونکہ آپ کو ان کی ضروریات پورا کرنی تھی اور یہ بات درست بھی تھی کیونکہ ہر وہ شخص جس کی نوکری تھی کاروبار تھا اور اس کا ایک خاندان تھا اسے اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ اپنے خاندان کی بہتری کے لیے صرف کرنا ہوتا ہے لیکن اب جبکہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں آپ کو اپنے آپ کو وقت دینا ہے آپ ایک ایسے شخص کی طرح نہ بنیں جو کہ بدمزاج اور تنہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ایک نئی روٹین کے عادی ہو جائیں گے لیکن آپ کو پلان کرنا ہے آپ کو کوئی سفر کرنا ہے تو اسے سب کے سامنے بیان کریں کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے اس فیصلے پر قائم ہو جائیں اگر آپ نے روزانہ پارک میں جا کر سیر کا پروگرام بنایا ہے تو اس کا ذکر سب کے سامنے کریں آپ جو کام بھی کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل طور پر جانے یہ سوچیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس سے آپ کو کیسا لگے گا اس کے نتائج کیا ہوں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک alert mind کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کیجئے آپ ایک لسٹ بنا لیں ان تمام کاموں کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ایک لسٹ آپ کو اور بنانی ہے اور اس کا نام ہے no list جیسے کہ آپ نے رات دیر تک ٹی وی نہیں دیکھنا آپ نے ان تمام پارٹیز اور رشتہ داروں کی محفلوں میں نہیں جانا جو آپ پسند نہیں کرتے یا جن سے آپ کا آرام ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کھانا کھاتے وقت یا دوپہر کے بعد آرام کرتے وقت فون نہیں سنیں گے یا فون کو آف رکھیں گے ان لوگوں سے نہیں ملیں گے جن کی وجہ سے آپ بے سکون ہوتے ہیں تو اپنی no list بنائیے اور اس no list کو سختی سے implement کیجئے آپ اپنی پسند کی سبزی یا پھل خریدیں لیکن صحت کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے آپ کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی خرید سکتے ہیں آپ میوہ جات خریدیں اپنی علماری میں رکھیں انہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں یہ آپ کے لئے مفید ہیں خوراک کے حوالے سے ڈاکٹر کا مشورہ ضرور لیں آپ اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل ضرور رکھیں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اپنی نیند کا خیال رکھیں رات کو سات آٹھ گھنٹے سونے کی کوشش کریں اگر آپ کی جلد آنکھ کھل جاتی ہے تو دوپہر میں سونے کی کوشش کریں ہلکی پھلکی برزش روزانہ تیس منٹ واک چاہے وہ دو حصوں میں ہی کیوں نہ ہو ضرور کریں اس سے آپ کے سیروٹنین لیولز یعنی خوش رہنے کے ہارمون آپ کے جسم میں خارج ہوں گے اپنی بیماریوں کے لئے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں دوپہ وقت پر کھائیں دوپہ ختم ہونے پر اس بات کو اگنور نہ کریں کہ جب مارکٹ جائیں گے تو دوپہ خرید لیں گے دوپہ ختم ہونے لگے تو دوا کی نئی ڈی بیا آپ کے پاس آ جانی چاہیے ڈاکٹر نے جو ری ویزٹ کا آپ کو وقت دیا ہے اس پر اس کے پاس ضرور جائیں عبادت کو بھی وقت دیں اپنے پیاروں کے ساتھ بھرپور وقت گزارنے کی کوشش کریں نئی چیزوں اور گیجٹس سے دور نہ بھاگیں بلکہ انہیں سیکھنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر اگر آپ کو ایٹی ایم کا استعمال برا لگتا ہے اور آپ چیک بک پسند کرتے ہیں تو پھر بھی ایٹی ایم کا استعمال سیکھنے کی کوشش کریں موبائل فون کی ایپس یا موبائل فون پر نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں آرٹیکلز پڑھیں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں اس سے آپ کا ذہن ایکٹیو رہے گا اور آپ بھولنے کی بیماری یعنی الزائیمر کا شکار نہیں ہوں گے ٹی وی پر اپنا پسندیدہ ڈراما یا مووی ضرور دیکھیں پرانے گیت سنیں دوستوں سے ملیں ہسنے کے مواقع تلاش کریں ٹی وی پر مزاہیہ شوز دیکھیں پاکستان میں بہت سے ایسے مزاہیہ پروگرام ہیں جو روزانہ ٹیلی ویژن پر نشر ہوتے ہیں آپ مزاہیہ کتابیں اور سفرنامے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں تو قریبی دیہات یا قصبے میں جائیں اگر آپ کا کوئی گاؤں ہے تو مہینے میں ایک بار اس گاؤں میں ضرور چکر لگائیں اگر آپ پیٹس کو پسند کرتے ہیں تو کسی پالتو جانور کی دیکھ بھال کریں آپ ورزش کے بعد نیم گرم پانی سے شاور لیں خوشبو کا استعمال کریں گھر میں ایک کرسی پر بیٹھ کر گرم چائے یا کافی پییں کچھ وقت انٹرنیٹ پر بھی گزاریں ویٹس ایپ اور فیس بک پر بھی کچھ وقت گزاریں اچھی ویڈیوز اور اچھے آرٹیکلز اور اچھے میسیجز آپ اپنے دوستوں کو اور اپنے فیملی گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں بچوں سے باتیں کریں آپ ان تمام مصروفیات سے یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا ہر دن پہلے سے زیادہ بہتر اور بامانی ہوتا جا رہا ہے یاد رکھئے اپنی کیئر کرنا گناہ نہیں ہے یہ بات اپنے دل سے نکال دیں اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہے تو اپنے کپڑوں اور جوتوں پر خرچ کریں اگر آپ ریٹائیڈ مرد ہیں تو اپنی بیگم پر خرچ کریں اور اگر آپ ریٹائیڈ خاتون ہیں تو اپنے شوہر کو کپڑے یا جوتے یا ان کی ضرورت کی کوئی چیز گفٹ کریں نت نئے تفریحی مقامات دیکھیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو دنیا کے مختلف شہروں کو دیکھیں اپنی نظر کا خیال رکھیں اچھی کوالٹی کے انک بنوائیں دانتوں کا بروقت علاج کروائیں خود کا خیال رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر خود ٹھیک ہوں گے تو آپ دوسروں کا بھی بہتر خیال رکھ سکیں گے دوسرے جن کے لیے آج تک آپ جیتے آئے ہیں آپ ان کا بھی بہتر خیال رکھ سکیں گے خود کا بہتر طریقے سے خیال رکھنے پر آپ کو دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا آپ کا اعتماد سلامت رہے گا اور آپ خوشی اور سکون سے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اپنا بہت خیال رکھئے گا